اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خان آپ دے رہے ہیں یوٹیوب تو آج آج جو میں ویڈیو لے کے ہوں اچوی اس میں انتہائی اہم ہے اس میں آپ کو دھائیں گے کہ ایک فریج ہے جس کی کمپلین آئی تھی کہ کمپلین سر بار بار ٹرپ کر رہا ہے اور ٹرپنگ بھی باز آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی سرم جائیں آپ سے ایک ریکویس آپ اس چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کو بٹن کو پوچھ کر دیں جیسے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پورے دنیا میں ایک بہت چاہدی کرونا مائلس کے نام سے دعا کرتے ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے اور اس ہماری سے فیڑ کرنے کی طفیقت آیا اور جو لوگ جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کے حال کے لیے کوشش کر رہے ہیں دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد کاملہ بھی دیں اور تمام ملکوں کو اس ویڈیو کیلئے تاکتہ تاہرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ تندرستی تاہرمائے اس میں آپ دوستوں دیکھیں گے کہ کمبریسر کی کمپلینٹسی اور اس کو ہم چیک کریں گے دونوں طریقے سے ملٹی میٹر اور ملٹی میٹر اور سیر سلم کے ساتھ چیک کریں گے تو پہلی ہم سٹیپ میں دیکھیں گے کہ اس کو جو نا سٹیپی سٹیپ چیک کریں گے تینوں پوائنڈوں کو کمبریسر کو تو اس کے بعد جو نا باڑی کے ساتھ ہم چیک کریں گے تو یہ کمبریسر شارٹ دیا ہے تو پھول شارٹ اور میٹر کے ساتھ بھی چیک کریں گے اس کو ہم کنٹیلوٹی پہ سٹ کار لیں گے تو باری باری جو رننگ کام من کے ساتھ ملائیں گے اور چیک کریں گے اس کے بعد ایک پوائنڈ کو کسی کو بھی لے کے آپ چیک کرتے گے دوستو اس میں آپ دیکھیں گے کہ باری باری ہمیں رننگ سٹارٹنگ اور کامنڈ کے ساتھ ٹیچ کریں گے کامنڈ کو کامنڈ کے ساتھ ہم بارڈی کو چیک کریں گے بارڈی کے ساتھ آپ نے لگانا ہے جہاں پہ کلم نہ جاؤں نہ جاؤں کو پلین جگہ ہوں گی اس پہ آپ کو یہ کنٹیلوٹی بھولے گی اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے دوسرے سیریس سلم کے ساتھ وہ اس کو بھی آپ باری باری چیک کر کے بارڈی کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں آپ کوئی بھی چیز پہلے لگانے سے پہلے اچھے طریقے سے چیک کر لیں گے تو وہ یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ اوبرلوڈ یا لے کوئی اکسسل لگائیں گے تو وہ ڈیمج ہو جائے گا اور آپ کو بھی کرنٹ لگ رہے گا تو میر کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پساندھا ہے کہ پساندھا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں اور میرے کے نیکس ٹھوڈیو میں ٹھیک ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ بھی کریں میٹر میں پہلے جو ہے نا کامن پہ لیٹ لگائیں گے دوسری جو اوپر ہے وولٹ اور ڈیور کے لیے ہوتی ہے کنٹیلوٹی کے لیے ہوتی ہے تو اس میں ہم نے کنٹیلوٹی چیک کرنی ہے ہم نے اس کو ڈیور پہ سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ ہم نے ادھر بھی آپ جو ہے وہ ڈیور کا نشان مدر آ رہا ہے اور اس کو سلیکٹ کر کے ہم نے بذر پہ کر لینا ہے یہ اب آپ دے رہے ہیں بذر کا نشان آ رہا ہے اب ہم لیڈ کو ملائے گا تو یہ بذر پہ لے گا تو اس طریقے سے ہم نے کمراتوں کو چیک کریں گے دوسرے کے ساتھ ہم نے پہلے چیک کریں گے یہ ہم نے چیک کر رہے ہیں رہنیں گے کامن کے ساتھ آپ دے رہے ہیں ایک لیڈ کو ہم نے کامن پہ رکھنا ہے دوسرے کو رہنیں گے پہ رہنیں گے تو اس طریقے سے آپ چیک کریں گے کہ بذر پہ ہو رہا ہے یہ یہ اب آپ میں لگائیں گے اس کو ایک کو کامن پہ لگانا ہے یہ میں کیمرے کی وجہ میں سپورٹ دے لگی اس کو تو اب میں سٹارٹنگ پہ لگاؤں گا اب آپ دے دیں یہ میں نے دوسرے پوائنٹ پہ لگا ہے کامن اور دوسرے پوائنٹ پہ آپ کنٹینوٹی بھی بیشتے ہیں کنٹینوٹی آ رہی ہے ڈانٹینوٹی فور پوائنٹ ایٹ ہے رنڈنگ اور شارٹنگ دھونوں ہم نے چیک کر لی اب ہم نے چیک کرنی شارٹی تو نہیں ہے باڈی کے ساتھ تو یہ دیکھیں گے نا یہ بذر پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی ورنڈنگ جو آپ نے کہیں بھی لگائیں گے چیک کرنا نا کلر والی جگہ پہ نہیں لگائیں گے کلر پہ لگائیں گے نا تو نہیں بولے گا کلر پہ لگائیں گے تو یہ بذر نہیں بولے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی موٹر کے ہونا جال چکی ہے ہیٹ ہونے کی وجہ سے اور موٹر کے جلنے کی وجہ سے وہ باڈی کے ساتھ ٹیچ ہو رہی ہے جو کور ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیچ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس نے چلنا نہیں ہے اس طریقے سے ہم کسی ایک کو پوائنٹ کو بھی آپ لگائیں گے نہ ہو ساتا وہ اگر ڈڈ ہو لیکن کامن سے ہوتا ہے کہ کامن میں دونوں پوائنٹ سیٹ ہوتے ہیں دونوں پوائنٹ رانڈنگ اور سرائنڈنگ ملی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کامن سے لگا کے چیک کریں گے تو زہرہ بہتر ہے اس سے آپ کو بہتر شارٹیج کا پتہ جائے گا تو اب ہم اس کے بعد ہم چیک کریں گے سیریس لیمپ سے تو اس کے لیے ہمیں ایک سیریس لیمپ چاہیے اور ایک سیریس لیڈ چاہیے سیریس لیڈ اور یہ دیکھیں ہم بلپ لگا دوں گا اور شو لگا گیا اس کو ہم ایک کو چیک کریں گے کہ ہمارا بلپ کام کر رہا ہے تو یہ آپ دے ساتے ہیں بلپ ہمارا کام کر رہا ہے تو اب میں کامرا باندھ کر کے ایک لیڈ کو کوشش ادھر لگاتا ہوں ہاں دو سو ایک لیڈ میں نے کامر پہ لگا دی اور ایک لیڈ میں دوسرے پوائنٹ پہ موٹر کے لگاؤں گا کمراسر کے اس سے پتہ چل دیں گا یہ دیں یہ لینڈنگ اس کی بہو ہو رہی ہے یہ آپ دے ساتے ہیں بلپ روشن ہو گیا تو اب میں ایک لیڈ کو جو نا اسی طرح ترکے کے ساتھ جس طرح ہم نے ملٹی میٹھر کے لیڈ کو اس باڈی پہ لگایا ہے تو یہ جگہ صاحب ہے کاپر ہے تو اس پہ میں آپ کو لگا گے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فوری طور پہ بھلپ چل گیا تو اس طریقے سے ہمیں دونوں طرح سے بڑی آسانی سے کے ساتھ اس کے فارڈ کو ٹریس کر سکتے ہیں ہاں تو دوستو دیشتے ہیں ہمیں بڑی ایزیلی اس کے فارڈ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ہمیں چیز کو لگا اس طریقے کے ساتھ ہمیں ایزیلی فارڈ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور ہمارا چیزیں بھی بچ سکتے ہیں اور ٹائم بھی بچ سکتے ہیں اور ہم سیفٹی کے ساتھ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تھے اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ